اسلام علیکم گائز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے چاہا ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ کیک پین کو گریس کرنے کا طریقہ اور بٹر پیپر لگانے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں بٹر پیپر چاہیے اس طرح سے آپ کے پیپر لیں گے اور کوئی بھی سانچا جو آپ کے پاس موجود ہو کسی بھی شیپ میں ہو ارمینیل کا زیادہ صحیح رہتا آپ اسے یوز کریں گے تو زیادہ پہتے رہے گا آپ اسے لیں اور اس کو کاٹنے کا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اس طرح سے اس کے اوپر رکھیں گے اور ایک پینسل سے اسے گولائی میں ڈراؤ کر لیں گے اور پھر کاٹنے کے ہم اسے تو یہ آسانی سے اس کے اندر جو ہے لگ جائے گا اس طرح سے ہم اسے رکھیں گے اور پینسل سے گولائی میں نشان لگائیں گے اور بہت میکنٹری سے کاٹ لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ بن جائے گا اور اسے ہم کاٹتے ہیں اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہ ہو تو آپ پین کو اچھی طرح سے ہول کے ساتھ گریس کر لیں اور اس کے بعد تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر کے اس میں اچھی طرح سے پھیلا لیں اور جو ایکسٹرا میدہ ہو اسے جھاڑ دیں تو آپ کا کیک جو ہے وہ بلکل بھی نہیں چپکے گا اور بہت اچھا بن کر دیار ہوگا بٹر پیپر کی جگہ آپ کو اس سادہ پیپر لے کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو آئل سے اچھی طرح سے گریس کریں گے تو وہ بھی بٹر پیپر کا کام دے گا کیک ٹین کی سائٹوں پر پیپر لگانے کے لئے ہم پہلے جتنے سائز کا مول ہے اس کے ساتھ بٹر پیپر رکھیں گے اور اس طرح سے تھوڑا سا نشان لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اسے کاٹ لیں گے اگر آپ کیک پین کی سائٹوں پر پیپر نہ لگانا چاہیں تو پھر آپ اسے صرف آئل سے گریس کر لیجئے گا اگر آپ پیپر لگائیں گے تو کیک زیادہ آسانی سے نکل آئے گا یا پھر آپ کیک پین کی بیس میں بٹر پیپر لگا لیں اور اس سائٹوں پر صرف آئل لگا کے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر لیں تو اس سے بھی آپ کا کیک جو ہے وہ لگے گا نہیں بلکل بھی نہیں جلے گا آسانی سے نکل آئے گا آپ تھوڑا سا آئل لیں گے اور کسی برش کی مدد سے یا آپ ہاتھ کی مدد سے یا ٹیشو پیپر کی مدد سے کیک پین کو اچھی طرح سے گریس کر لیں اور اس کی سائڈوں کو کناروں کی طرف سے بھی اچھی طرح سے آئل لگائیں گے اب جو بٹر پیپر ہم نے کاٹ کر رکھا تھا اسے ہم اس میں سیٹ کر لیں گے آئل کی وجہ سے پیپر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے چپک گیا ہے اور اب ہم نے جو پیپر کاٹ کر رکھا تھا سائڈوں پر لگانے کے لئے اب اسے بھی ہم سیٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اس کے کناروں کے ساتھ ایک دم سے پرفیکٹ سا سائز کٹا ہے تو اسی طرح سے آپ بھی نشان لگا کر کاٹ لیجئے گا اور اب ہم اسے بٹر پیپر کو آئل کے ساتھ اوپر سے ایک بار پھر سے اچھی طرح سے گریس کریں گے اور کناروں کی طرف سے بھی آئل اچھی طرح سے لگا لیں گے کیونکہ اس طرح سے جو پیپر ہے وہ بہت اچھی طرح سے گریس ہو جائے گا اور کیک جو ہے وہ بلکل بھی نہیں چپکے گا بلکہ بے خونک پاند خود با خود کنارے چھوڑ دے گا تو کیک پین تیار ہے اور ویڈیو اچھی لگا لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مولے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ